بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرہ انجینئر سلون انڈ آئی ایم انجینئر فیض علم بسرہ گائز آٹو کیڈ میں ہم آج ڈسکس کریں گے گرونڈ فلور پلان فارہ ہوس سائز اس کا ہے 33 فٹ بائی 40 فٹ اور اس کی آج پہلی پرپوزل آپ کو پیش کریں گے اس ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو میں اس کی دوسری پرپوزل پیش کریں گے تو یہ چلتے ہیں ٹوپک کی طرح ہے ہمارے پاس پلان فٹ بائی 40 فٹ پلان فٹ بائی 40 فٹ 33 فٹ 33 فٹ 3 اینچز سائز اس طرف کو سینٹر سینٹر میں اور اس طرف 45 فٹ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سائیڈ دونوں طرف جب ہم سائے ہوتے ہیں نیبر ہوتے ہیں تو وہاں بے ہم سینٹر لینڈ لیتے ہیں اور بیک سائیڈ والی بھی سینٹر لینڈ لیتے ہیں لیکن فرنٹ والی لینڈ اس میں روڈ ہوتی ہے تو وہ ساری وال جو ہے اپنے ایڈیا میں آتی ہے اس کی اس کو انڈ پہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ باہر والی لینڈ پہلے سینٹر لیڈ درا کرنے کے بعد پھر اس کو افسیٹ کر لیں گے ساڑھے چار انچز اس طرف کو ساڑھے چار انچز اس طرف کو ٹھیک ہے تو وہ ہو جائے گا یہ وال بن جائے گی سب سے پہلے ہم اس کے ہیچ جو ہے اس کے دیکھتے ہیں جب ہم پہلے اس کو بنائیں گے تو اس وقت اس کی ہیچ نہیں ہوگی دیکھیں اگر آپ ڈیلیٹ کریں گے تو اس طریقے سے یہ بنے گا ٹھیک ہے بعد میں ہم اس کو ہیچ کرتے ہیں پہلے اس طریقے سے یہ وال بن گے اس کو ساڑھے چار انچز افسٹ کیا یہ وال بن گی اور یہ وال بن گی تو یہ کہ کر کے جو ساری باہر کے وال بنائیں گے اور اس کو ہیچ کر دیں گے اچھا یہاں سے پھر آ جائے گا ہمارے پاس یہاں شروع میں یہ بیٹ روم ہے اس کو افسٹ کیا پندرہ فٹ پہ تو یہ اندر والی لائن آ جائے گی اور یہ اس کو نو انچ کا کریں گے تو یہ باہر والی لائن آ جائے گی اس طرف یہ ہو جائے گا پندرہ بارہ کا ہمارا آ جائے گا بیٹ روم ہو جائے سات میں فائی فٹ اس طرق کو سات فٹ اس طرح کو جائے جائے باشروم ہو گیا یہ باہر سیدھی آگئے اس کو جہاں سے پانچ فٹ کا ٹائی لائن آ جائے گی پھر نو انچ پہ یہ لائن آ جائے گی جہاں پہ پہ پینچے بن گے جائے پوچھے روم مائنiliar تاکہ اندر والی بیٹ روم�서 سال سے سنے کے لغے تبدور ہے یہ جائے نی SoR سال سے اکانا بھی تبدور ہے علینا ہے SARS و Pool بھی رینات سال سے علی کاری گذرتے جائے نیچ Loki ہatha سانstر آو چار گذرتے جائے چیزیں بنانے کے بعد پھر آجائے گا جہاں پر دائننگ روم دائننگ روم جہاں سے ہمیں اس کو افسید لیں گے گیارہ فٹ پر جو کے بال پہلے پیچھے سے چار ری ایسی کو اس کو کرتے جائیں گے گیارہ فٹ ہی در کو اور جہاں سے افسید لیں گے سوالہ فٹ چینج کا یہ آجے گا پھر جہاں پر یہ باہر سے ہے پودر روم ہے چار فٹ چار انچ کا جہاں پودر روم بھی اور جہاں پر بھی جہاں ہمیں اس جوز کر سکتے ہیں پورچ میں اسے پورچ میں ہمارے پاس 18 فٹ اس طرف کو چہنچ اور اس طرف کو چودہ فٹ کا اور جہاں پہ ہم نے اس کو اسٹیپ کٹھا دے دیا۔ ڈور گروہ دروازے کیلئے بھی استعمال ہوگا انتر بھی تو یہ اسٹرائل میں ہم نے اسٹیپ بنا دیا، پھر جہاں سے اوپر کے لیے شیڈی جہاں ہم نے جہاں پہ بھی پٹ بنا دیا گراس لگا دیا لیکن فلاور پٹ ہے جہاں پہ یہ بنانے کے بعد پھر جہاں سے دیکھیں گیٹ گیٹ آ گیا گیٹ کے فلر بنائے اور یہ بانڈری والا تو اس کو چھوٹا رکھا اور باقی کو ہم نے ہیچ کر دیا یہ کے کر کے یہ پھر ہم نے دروازہ بنا دیا یہ وینڈو اس کے آگے یہ دور آ گیا وینڈو انسٹ کر دیں گے پہلے ہم لائلیں ڈراک ہوئی پھر اس کے بعد 2 وینڈوز انسٹ کر دیں گے یہ کچن ہے اس کی جیشلز ہے 2 فٹ اوائے ہم نے اس کو ڈراک کیا پھیر آ جائے گا یہاں پہ یہ پیشی ہوئی ہے اس کی یہ وینڈو ہے اس کے لیے یہ وینڈو بارپ شروم کے لیے ہے اس کے ٹی وی لانچ کے لیے یہ وینٹیلیشن اور اس کی وینٹیلیشن کے لیے جہاں پہ ہمیں فلاور بغیرہ لگا دیں گراث لگانی تو گراث لگانے کر زیادہ ترجیہ کے فلاور رکھے جائیں گے پھر آ جائے گا جہاں پہ سٹور کا آ جائے گا سارا دروازے لگنے کے بعد جہاں پہ پیش ہوگا جائے گے سٹور کے ادھر کو وینٹیلیشن آ گئی بیڈروم کے وینٹیلیشن آ گئی اور بہاشروں کے وینٹیلیشن آ گئی پھر آ جائے گا یہ بیڈروم کے اندر یہ کبورڈ ہے جہاں میں دو فٹ کی تو جہاں تک اس کا ہارا جو ہے لیوڈروم کا مل ہوتا ہے اس کے بعد پھر نیچر کی باری آتی ہے لیدہ سے کہ جہاں ہم دبل بیڈل لگایا اس طریقے سے دبل بیڈل لگایا واشروم کے اندر ہم لگائیں گے کبورڈ وغیرہ بیسن وغیرہ یہ اس میں آ جائے گا یہاں پہ پھر اس کے اندر یہ دیکھیں جتنی جگہ بچی جہاں علماری ہے یہ پوری کے کبورڈ جس کو کہتے ہیں علماری رہن جائے گی اور یہاں پہ بیڈروم آ گیا یعنی ڈبل بیٹ آ گیا یہ سائٹ ٹیبل آ گیا اس کو انسرٹ دیجئے اپنے پہلے سے بنا کر رکھا تو اس میں انسرٹ کر دیا اس کے بعد جہاں پہ آ جادا ہے ٹی وی لانج ٹی وی لانج میں جہاں پہ ہم نے ٹی وی رکھا اور یہ آ گیا ہے سینٹر ٹیبل رکھنے کے بعد یہ تھری سیٹر ہی طرح آ گیا تھی سیٹر آ گیا یہ بھی سائٹ ٹیبل اور یہ سینٹر ٹیبل آ گیا یہ ٹی سیٹر آ گیا یہ یہ انسرٹ کر دیا جہاں پہ کچن میں ہم نے ابھی یہ شلف کو ہے اس کو ہیج کیا لیکن جہاں پہ ہم نے اس کے سامنے سنکھ لگ جائے گا اور یہ آبان رکھا جائے گا پھر آ جائے گا یہ ڈینک روم آ گیا یہ سامنے ڈینک ٹیبل آ گیا یہ سینٹر ٹیبل آ گیا اور یہ چیرز آ گئی اور یہاں پہ کارنر کے ساتھ ہم نے کارنر ٹیبل آگیا اور یہ 3 سیٹر آگیا اور یہ 3 سیٹر ایک رکھ دیا اور 2 سیٹر بھی آگیا اور یہ دروازہ شوڑ کے جو 2 سیٹر آگیا تو یہ تو ہوگیا اس کا ڈرینگ پہننگ اور پھر یہاں پہ آ جائے گا یہ گاڑی سٹ کریں اس میں آپ کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ لان بنا دیا لان بھی آپ نہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یہ چیزیں مکمل کرنے کے بعد ہمارا ہوسٹ تو مکمل ہو جاتا ہے آخر میں یہ ہیچ بگرہ کریں گے جو ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہے ہیچ کرنے سے دیکھیں کتنا خوبصورت ہو جائے گا اس کے بعد مزید اس میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو فنیچر کو اٹھا کے پہلے اس میں ہیچنگ کریں ہیچ بھی کر سکتے ہیں فلور میں ٹائل لگانی ہے جو بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے کیا آپ کو اس کے تھام نیل میں نظر آ جائے گا تو اس کا کافی خوبصورت اس میں نظر آتا ہے تو یہ تو تھا اس کا گرانڈ فلور پلانس اس کی پہلی پرپوزل ہے کہ اس میں 33 فٹ اس طرف کو اور 45 فٹ اس طرف کو یہ ہمارا ایک گھر کی پرپوزل ہے تو آپ امید ہے آپ کو ہمارے اچھے طریقے پسند آئے گا اس کے مزید ہم نے اس کو خوبصورت کر کے اس کا تھام نیل لگایا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگے جو کہ تھام نیل اس کا یہ دیکھیں گھر بڑا پیارا آپ کو نظر آئے گا تھام نیل میں ہمیں اس کو لگائیں گے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ